اسلام علیکم فرنس میں ہوں مجھا دا نام اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھا دا نام یوٹیوب چنل تو فرنس اگر آپ بھی فیس بک ایکاؤنٹ کا پاس والڈ بھول گئے ہیں یا پھر آپ کے اپنی جو آئی ڈی ہے وہ لاغن ہے لیکن آپ کو پاس والڈ کا پتہ نہیں ہے یا پھر آپ اپنا موبیل بیج دیتی ہیں تو دوبارہ اپنی آئی ڈی کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پاس والڈ پتہ ہی نہیں ہوتا تو فرنس دیکھیں یہاں پر دو طریقے میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہ آپ کو سچھing سپ لوڈ پتہ نہیں ہے جس سے آپ کوئی بھی فیس بک کا یا قیونٹ کا کاس وارڈ آپ کا اپنے ہی موبیل میں پڑا ہوتا ہے تو بہت ہی اس سمتے میںahaha فرنس آپ اپنا پاس والڈ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنا تو پس والڈ کو چنجڈ بھی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں Nat에게 سبسکرائب اور بل ایکم پر لازمیں کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ تک پوائنچوں سے سٹارٹ کر دیں آئی کئی ویڈیو تو آپ نے کیا کرنا اپنے پروفیل آ جانا فیس بک پروفیل پر اس کے بعد آپ نے یہاں 3 لائنز آپ کو کونے میں ملتے ہیں اس جگہ پر آپ نے اس پر کلک کر دینا اس پر کلک کرنے کے بعد فرن یہاں پر نیچے آ جائیں سیٹنگ اپنی آپ کو ملتے ہیں آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد دوبارہ آپ کو سیٹنگ آپشن ملتا ہے آپ اس پر کلک کر دیں اس پر کلک کرنے کے بعد فرن یہاں پر آپ کو مختلف آپشن ملتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا یہاں پر شکورٹین لاغن کا آپشن ملتا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں میں آپ کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں آپ کو تین طریقوں سے پس والد معلوم کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تینوں میں سے کوئی بھی اگر ایک جگہ پر آپ کو نہیں ملتا دوسری جگہ پر تلاش کریں وہاں پر بھی نہیں ملتا تیسری جگہ پر جا کر آپ تلاش کریں تو انشاءاللہ آپ کو اپنا password وہاں پر مل جائے گا تو یہاں پر آپ نیچے ڈریک کرتے ہیں وہاں پر change password کا option ملتا ہے تو آپ نے اس پر click کر دینا ہے جیسے آپ اس پر click کریں گے تو یہاں پر current password دیکھیں دوسری چیز اگر آپ اپنے account کا password change کرنا جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ password کو change کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر بھی آپ کو وہ کہتا ہے کہ آپ اپنا current password یعنی old password یہاں پر آپ کو ڈریک کرنا پڑے گا تب جا کر آپ جو ہے اپنا password change کر پائیں گے تو یہاں پر یہ چیز صرف میں آپ کو سمجھانے کے لئے یہ چیز میں نے بتائیے password کیسے ملوم کرتے ہیں وہ طریقہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں تو آپ کے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آپ کے ہر mobile میں gmail account تو پڑا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے gmail account پر آ جانا ہے یہاں پر دیکھیں gmail account آپ کے mobile بھی email یا gmail account ہوگا اس پر آپ نے آ جانا ہے تو آپ نے اس پر click کر دینا ہے جیسے آپ اس پر click کریں گے تو gmail account آپ کو open ہو جائے گا تو open ہونے کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کو لوگ کو gmail account کا یہاں پر آپ کو کونے میں ملے گا یہاں پر آپ کونے میں دیکھ لیں تو آپ نے اس پر click کر دینا ہے اس پر جیسے آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ کو manage your google account کا option ملے گا تو آپ نے اس پر click کر دینا ہے اس پر آپ click کریں گے تو مختلف آپسن آپ کے سامنے شو ہوں گے اس کو اوپن ہونے میں کچھ ٹیم لگے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جمل ایکاؤنٹ کا جو آپسن ہے وہ اوپن ہو چکا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس اوپر والی پٹی کو یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں اوپر والی پٹی کو آپ نے درائی کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن ملے گا سیکورٹی کا تو آپ نے اس سیکورٹی والی آپشن پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنا ہے آپ کے ڈیفرنٹ آپشن یہاں پر اوپن ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈریک کرتے ہوئے نیچے آ جائیں نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پر آپشن ملیں گے ڈیفرنٹ آپشن ملیں گے لیکن آپ نے کیا کرنا یہاں پر آپ کو پاس والد منیجر کا آپشن ملے گا تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو ایک نیا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جس چیز میں بھی لاغ ان کیا ہوگا تو آپ کو ڈیفرنٹ پاسوارل یہاں پر مل جائیں گے فیس بک کا بھی ہر چیز کا اگر یہاں پر بھی آپ کو اپنا پاسوارل نہیں ملتا یا سپوسٹ ایڈ میں یہاں پر اس کو اوپن کرتا ہوں تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے آپ نے جیسے اس پر کلک کریں گے تو یہاں کو پیٹرن ملے گا مانگے گا آپ سے آپ نے اس کو اوپن کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کاپی کا اپشن ملتا ہے تو آپ نے جس چیز کا بھی پاسوارلٹ کاپی کرنا یہاں سے کاپی کر لیں اس پر کلک کرنے کے بعد یہ کہ کاپی ہو گیا یہ لنک تو فیس بک کا بھی آپ پاسوارل یہاں سے اوپن جو ہے کاپی کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو اگر ملتا ہے تو ٹھیک ہے اگر اس طریقے سے بھی آپ کا پاسوارل یہاں پر فیس بک کا نہیں ملتا تو آپ نے دوسرا طریقہ جو تیسرا طریقہ ہے وہ بھی ماں یہاں پر آپ کو سمجھا دیتا ہوں وہ کیا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تیسرا طریقہ جو ہے فرنڈ آپ نے ہر مو بیل میں کروم بروزر تو ہوتا ہی ہوتا ہے آپ نے کروم بروزر کو اوپن کر لینا ہے کروم بروزر اوپن کرنے کے بعد فرنڈ یہاں پر لکونے میں آپ کو تھری ڈرٹس ملتے ہیں تین نکتے مل دیا آپ نے ان پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد فرنڈ یہاں پر ڈریک کرتے ہیں نیچے آ جائیں آپ کو آپشن ملے گا یہاں پر سیٹنگ کا تو آپ نے یہ سیٹنگ والے آپشن پر کلک کر دینا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس جگہ پر آپ کو سیٹنگ آپشن ملتا ہے تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد فرنڈ یہاں پر آپ ڈریک کرتے ہیں نیچے آ جائیں تو یہاں پر آپ کو password کا option ملتا ہے یہاں پر آپ نے اس password والے option پر click کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس چیز میں بھی آپ نے login کیا ہوگا facebook میں بھی کوئی چیز میں بھی آپ نے login کیا ہوگا تو آپ کو اپنا password یہاں پر مل جائے گا تو آپ نے اسی چیز پر یہاں پر click کر دینا ہے جیسے میں یہاں پر click کر رہا ہوں دیکھیں یہاں پر password اس کا آگیا ہے تو یہاں پر آپ کو copy option ملتا ہے اس جگہ پر تو آپ نے اسی password کو یہاں سے copy کر لینا ہے یہ پیٹرن کو اپن کر کے آپ نے یہاں پر کاپی کر لینا ہے تو یہ تین طریقے پاس والڈ کو کاپی کرنے کے فیس بک کا پاس والڈ ہے یا کوئی چیز کا بھی پاس والڈ ہے تو آپ یہ اس طریقے سے ان پاس والڈوں کو کاپی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ شورٹ سی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو چنل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو تب تک لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ